23 مارچ کو کیا ہوا تھا جو پاکستان ہر سال اس دن کو مناتا ہے اور برے صغیر میں دو قومیں کیسے بن گئی اور 23 مارچ کے اجلاس میں کس کس نے شرکت کی برے صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو دراصل وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن گیا اور اسی دن ہندوستان میں دو قومیں بن گئی تھی ایک ہندو اور دوسری مسلمان ہندو اور مسلمان کی علیدہ قومیت کا یہی تصور مطالبہ پاکستان کیا میں پاکستان کام تحرک تھا اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس کے موقع پر ایک کرداد کی صورت میں پیش کیا گیا جس کو کرداد لاہور یا کرداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے 23 مارچ کے تریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی اے کے عبدالحق نے کرداد لاہور پیش کی جس کی چودری خلیق الزمان مولانا زفر علی خان سر عبداللہ حرون سردار اورنگزیب نواب اسماعیل قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم محمد علی جہور نے تعاید کی کرداد لاہور چار سو لفظ اور چار مقتصر پیراگراف پر مشتمل تھی کرداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس کی یہ رائے ہے کہ یہ مسلمان رائے ہے کہ کوئی بھی اینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ مدرج ذیل اصول پر واضح نہ کیا گیا ہو یعنی جگرافی طور پر متسلح علاقوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی سے ان کی تشکیل ایسی ازاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جس کی مشمولہ وحدتیں خود مختیار اور مقتدر ہوں ان خطوں میں اکلیتیوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب موثر اور حکمی تحفظ ان کے مشورے سے این میں سراحت کے ساتھ پیش کیا جائے کرداد لہور کا پاس ہونا تھا کہ ہندو لیڈروں اور اخبارات نے اس اسماثر پر اٹھا لیا پرتاب، ملاب، ٹربیون اور دیگر ہندو اخبارات نے اگلے ہی روز کرداد لہور کو کرداد پاکستان کا نام دے دیا حالانکہ کرداد میں کسی بھی جگہ لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا تھا موسیقی